اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرر فنکشنز کے اوپر جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ موڈل کا جو کمپائل اپشن ہے وہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے لاؤس جس میں ہمارے پاس ایم ایسی اس کو سپیسیفائی کیا تھا مین سکوئر ایرر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکچلی تھا کیا ایرر فنکشن جس طرح نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کو ایرر پتاتے ہیں ایرر کلکلیٹ کر کے دیتے ہیں ایرر کس چیز کا ایرر ڈیفائن ہوتا ہے ڈیفرنس بیٹوین ڈا موڈل پریڈکشن ڈیور ایسٹیمیٹ بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس گرانڈ ٹروتھ ہوتا ہے جو کہ موڈل کو پتا ہوتا ہے اور موڈل کو موڈل یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کونسی ویلیو پریڈکٹ کی ہے اسی طرح سے وہ ان دونوں کا ڈیفرنس لے کے آپ کو ایک لاؤس فنکشن ایک لاؤس کلکلیٹ کر کے دے دیتا ہے کہ یہ آپ کا لاؤس ہے اب لاؤس کا فائدہ کیا ہوتا ہے لاؤس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی موڈل کی پرفارمنس کیسی ہے اور اگر لاؤس فنکشن with the passage of time ڈیکریز ہو رہا ہے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جو آپ کا موڈل ہے یہ by the passage of time یہ موڈل لائنڈ کر رہا ہے لیکن اگر یہ موڈل کی جو کا جو لاؤس فنکشن ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے یا ان ورسٹ کے سینریو انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا موڈل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور اس میں پیرامیٹرز کی ٹیونی ہونے والی ہے اب ہمارے پاس دو طرح کے ایرر فنکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رگریسن لاسز اور کلاسیخیشن لاسز ایرر اور لاسز یہ دونوں ٹرمز انٹرچینجلی یوز ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی کنفیوڈ نہیں ہونے چاہیے جو رگریسن لاسز ہوتے ہیں کیونسے کامن جو رگریشن لاسز ہیں ان میں مین سیکوئر ایرر روڈ مین سیکوئر اور مین ایبسلوٹ ایرر شیما اور جو کلاسیخیشن لاسز ہیں ان میں cross hang log اور سو وای آئے مائنس وای آئے ہیٹ وای آئے ہیٹ جو ہے وہ موڈل کی پریڈکشن ہے وای آئے یہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈ لیبل ہے یہاں پہ ہم نے اس ایرر کا سکوئر لے لیا ٹھیک ہے مین سکوئر ایرر بن گیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو تمام ایگزامپلز ہمارے جو ڈیڈی سیٹ میں تھی ان کے لیے کیلکولیٹ کر لیا تو یہ ہمارے پاس مین سکوئر ایرر آ گیا روٹ مین سکوئر ایرر جو ہے اس پورے ایرر کا آپ انڈر روٹ لے لیں تو یہ آپ کے پاس روٹ مین سکوئر ایرر آ جائے گا اس کے پاس مین ایبسلوٹ ایرر ہے ہمارے پاس جس میں آپ صرف جو ایرر ہے اس کی ایبسلوٹ ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو تمام ایگزامپلز جو آپ کے این نمبر ایگزامپلز ہیں اس کے لیے کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس مین ایبسلوٹ ایرر آ جائے گا اب کون سا ایرر زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں کافی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کلاسیفکیشن ضرور آ جاتے ہیں جس میں نورملی ہمارے پاس نیکٹیو لاغ لائکلی ہوتا ہے اور جس کو کروس انٹروپی بھی کہتے ہیں جو کروس انٹروپی لاؤس ڈیفائن ہوتا ہے مائنس وائ آئے یہ اریجنل لیبل ہے آپ کا گاؤنٹ روث ہے ملٹیپلائی بیل لاغ آف پریڈکٹیڈ ویلیو پلاس ون مائنس اریجنل لیبل ملٹیپل لاغ آف ون مائنس پریڈکٹیڈ ویلیو تو ان ایرر فنکشنز کی ایک خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کنویکس فنکشنز ہوتے ہیں کنویکس فنکشنز کی ایک پروپٹی ہوتی ہے کہ ان کا ایک ہی گلوبل منیمہ ہوتا ہے اور اگر اور آپ کا دیورنگ ٹریننگ آپ کا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گلوبل منیمہ فائنڈ کرنا ہے تو اس گلوبل منیمہ کو فائنڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو لاغ سفنکشن ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہو تو یہ لاغ سفنکشن کروس انٹروپی لاغ سفنکشن اور مین سکوئر ایر اور مین ایپسولٹ ایر یہ جو ہم نے لاغ سفنکشنز ڈسکس کی ہیں ان کی پروپٹی یہ ہے کہ ان کا ایک یونیک گلوبل منیمہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو یوزنگ ایر آپٹیمائزر فنکشن کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں